آپ دیکھ رہے ہیں آر ٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار لوگ تنتر کے اندر آج پھر ایک شرم شار گھٹنا سامنے آئے ستر سالوں سے مہاراجہ ہاری سنگھ کی چھٹی کے لیے جوج رہے تھے جمہوں کے لوگ اور ان کی چھٹی کی اس لڑائی میں اہم بھومی کا پترکاروں کی بھی رہی ہے جمہوں کے سبی پترکار پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار مہاراجہ ہاری سنگھ کی پرتیمہ کے نیچے چھٹی کی مانگ کرنے والے لوگوں کا سمرتن کر رہے تھے ان کی آواز لگاتار اٹھا رہے تھے اور لگاتار آواز اٹھاتے اٹھاتے میڈیا کی اس بھومی کا نا ہے آخر کار ایک دن آج 23 ستمبر کو مہاراجہ ہاری سنگھ کی چھٹی گوشت کروا دی اب راج پوت سبا یا راج پوت سماج کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھٹی صرف ان کے کہنے سے ہوئی ہے چھٹی کے لیے پورے جمہوں کے لوگ ہر برادری کے لوگ ان کے ساتھ تھے اور سب سے اہم مہمی کا میں پھر سے کہوں گا پترکاروں کی رہی ہے جنہوں نے رات نہیں دیکھا دن نہیں دیکھا جب ان لوگوں پر پولیس دورہ لاتھی چارج ہوا تب بھی ساتھ رہے جب ان لوگوں کو وہاں سے اٹھانے کی کوششیں کی گئی تب بھی ساتھ رہے اور ہر خبر سرکار کے کانوں تک پہنچائی جمہوں کشمیر کے میڈیا رہا ہے لیکن آج جب مہاراجہ حری سنگھ کے چھٹی گوشت کر دی گئی اور آج شردانجلی سمر ہو رکھا گیا تھا وہ سمروں میں سب ہی جمہوں کے لوگ پہنچے تھے لیکن شرم شار کردنے والی گھٹنا جو سامنے آئی ہے اسے سن کر آپ کا سر بھی شرم سے جگ جائے گا آج مہاراجہ حری سنگھ کی جنتی منائے جا رہی تھی اور سب ہی جمہوں کے لوگ وہاں پر ان کے پرطیمہ کی آگیا پھول چڑھا کر شردانجلی دے رہے تھے جب شردانجلی دی جا رہی تھی اسی دوران ایک گھٹنا نکل کر کے سامنے آئی اس گھٹنا میں بتایا جا رہا ہے کہ راج پدی یوہ سبا کا جھنڈا لگا ہوا تھا ان یوکوں کے ہاتھ میں ان لڑکوں کے ہاتھ میں جھنڈے تھے تلواریں تھی اور ان تلواروں سے پترکاروں کو محلہ پترکاروں کو ڈرائیا گیا مارنے کی کوشش کی گئی حالانکہ محلہ پترکاروں نے ایک ستھانی ہے ویپوٹل کو انٹرویو دیتے ہوئی یہ کہا کہ یوہ راج پود سبا کے راجن سنگھ اچھے ہیں ہمیشہ میڈیا کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے انہوں نے اور ہم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ یہ لڑائی لڑی ہے لیکن آج جب چھٹی مقرر کروا دی گئی تو اس کے بعد ہم ہی لوگوں پر تلواریں کیوں نکالی گئے ایک گاڑی کا نمبر ان لوگوں نے پولیس کو دیا پولیس کے سامنے یہ سارا گھٹنا کرم ہوا یہ محلہ پترکار کا کہنا ہے یہ اس گاڑی کا نمبر ہے جس گاڑی میں یوبک سوار تھے اور جن یوبکوں نے تلواریں لہرا کر تلواریں دکھا کر محلہ پترکاروں کو ڈرایا دمکایا اور میڈیا کو بھدی شاب داولی میں گالیاں تھی یہاں تک کہ یہ کہا گیا جمو کا میڈیا ہائے ہائے کیا قصور تھا جمو کے میڈیا کا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی لڑائی لڑی اور جمو کے گھرب مہاراجہ ہاری سنگھ کے چھٹی دلوائی یہی گلتی تھی میڈیا کے جو آج ان کو تلواریں دکھا کر ڈرایا گیا ان کو دمکایا گیا کٹنا محض پترکار کے مطابق جو پترکار محلہ پترکار نے بتایا اس کے مطابق وہاں پر ہلڑ باجی کی جا رہی تھی بلڑ کے پٹاکیں بجائے جا رہے تھے جس سے اس پترکار نے ان یوکوں کو روکا اس نے کہا ایسا مت کیجئے اور ان کا یہ کہنا ہے یو آج پو سوا کے دورہ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ہاتھیار لے کر کے نہیں آئے گا اور کوئی ہلڑ باجی نہیں کرے گا لیکن چلیے خوشی کا دن تھا چھٹی مل چکی تھی چلتا ہے پر اس ہلڑ باجی کے بعد جس طریقے سے محلہ پترکار پر تلواریں نکالی گئی ان کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا اور جموں کے اسی میڈیا کو گالیاں نکالی گئی جس میڈیا کی بدولت آج چھٹی مقرر ہو پائی ہے یہ پہلی چھٹی تھی آج ستر سال کی لڑائی کے بعد ایک لمبے شنگرش کے بعد آج پہلی چھٹی اور اس پہلی چھٹی میں جہاں پر میڈیا کے لوگوں کو ان لوگوں نے سنمانت کرنا چاہیے تھا خاص کر ان محلہ پترکاروں کو جو پہلے دن سے جب سے وہ میڈیا میں ہیں تب سے ان لوگوں کے لڑائی میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کے لڑائی لڑ رہی ہیں اور ان کے آواز پہنچا رہی ہیں چاہے رات ہو چاہے دن ہو وہ ان کے ساتھ رہی آج انہی محلہ پترکاروں پر تلوانے نکالی گئی انہیں ڈرائیا گیا دھمکایا گیا اب شبت بولے گئے شرم نہ گھٹنا ہے اگر اسی طریقے کی گھٹنا ہے کرنی تھی تو پھر سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر کے یا میڈیا کو ساتھ لینے کی کیا ضرورت تھی یہ اچھا نہیں ہے یہ سنکیت بالکل بھی اچھے نہیں ہیں کیونکہ جمعوں کے اندر مہاراجہ حری سنگھ کی جو تصویر ہم لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے جس طریقے کے مہاراجہ حری سنگھ کے کیے ہوئے کام ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ کام آج ان کی اس حرکت سے یہ جو ہردنگ باج لوگ تھے جن لوگوں نے یہ کیا اسے دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی چھٹی ملے اب ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کون لوگ تھے یہ شرارتی انصر کون تھے واقعی میں یوہاراج پوت سبا کے لوگ تھے یا پھر کوئی شرارتی لوگ تھے جن لوگوں نے اس سارے شانتی پور وقت چل رہے پروگرام کو خراب کرنے میں اپنی بھومی کا نبائی ہے حالانکہ یوہاراج پوت سبا کے راجن سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے میڈیا سے بات چت کی میڈیا خاصا رہا نظر آیا اور ان سے جب ان لوگوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اس کی پوری جانچ پڑتال کی جائے گی اور ان لوگوں پر بنتی ہوئی کاروائی کی جائے گی جن لوگوں نے اسی شرم شار گھٹنا کو انجام دیا تو برحال آپ دیکھتے رہے آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تن تر کا پہرے دار ہر خبر کی سچائی آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش جاری رہے گی آپ دیکھتے رہے آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تن تر کا پہرے دار